عظامات جو ہیں اس کے مطلب ہے کہ جب وہ اس طرح ریاکشن شو کر رہے ہیں تو اس کے مطلب ہے وہ خائف ہیں ان کا یہ رد عمل جو ہے یہ خوف کی دلیل ہے یہ تو خطرناک صورتحال پیدا کر دیئے چیف صاحب نے یہ بات کہہ کے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے کہتے ہیں کہ وہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑ جاتے ہیں نالے رکھتی ہے میری طبعہ تو ہوتی ہے رما اور پھر تو انسان دوسری راستہ پہ پھر سٹریٹس کے اوپر ایڈیٹیشن کے اوپر ایک غیر قانونی حرکات کے اوپر لوگ آ جائیں اب جس کی تکریف ہو یہ جس کو یا چیف صاحب فوراں سامنے آ گئے ہیں یا وہ مریم آورنگزیب آئی ہے اس نے کمیشنر نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ یہ نون لیگ نے کروایا یا نماز شریف نے کروایا یا مریم آورنگزیب کسی کا نام نہیں لیا اس نے پھر اضافت ہے پھر تو پھر تو معاملات جو ہیں کسی اور طرف چل پڑیں گے اسلام کو ناظرین آپ سیاست ڈوڑ پی کے دیکھ رہے ہیں سورا پر کتاب سے مخاطب ہے بڑا ہنگامہ خیز دین ہے پاکستان میں احمد عویش صاحب سابق ایڈوکیٹ پنجاب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے احمد صاحب اسلام علیکم واریکم اسلام جب ایک بڑی سٹیٹمنٹ آتی ہے کمیشنر راولپنڈی کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تھاندری کروائی گئی ہے اور اس جن کے اندر جی جیسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں آپ کا فرسٹ کمنٹ کیا اس پہ میرا خیال میں اس کی بڑی ڈسکریٹ انکوائری کی ضرورت ہے اور یہ بڑی ڈیٹیل تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے لیے سپریم کورٹ کا ایک سورا موٹو نوٹس لے کے بینچ بننا چاہے جس میں چیف جسٹس آب کو نہ بٹھایا جائے کیونکہ ان کے خلاف الزام بھی ہے اور انہوں نے اس کا ریاکشن بھی شوک ہیا ہے جس انداز میں تو اس لیے وہ وہ کسی بینچ میں تو شامل نہیں ہو سکتے اور چاہیے یہ ہے کہ بغیر وقت ضائع کیے آج ہی ان کو چاہیے ایک بینچ تشکیل دیں چاہے وہ ایک بڑا بینچ ہو لارجے بینچ بن جائے اور اس کے پوری اس کو دیکھئے جب یہ میٹر سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ صرف پرٹیشن کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے یہ سورا موٹو پروسیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ انکوزیٹوریل پروسیڈنگ اوپن کر سکتا ہے انکوزیٹوریل پروسیڈنگ کا مطلب ہے کہ وہ پروپ کر سکتے ہیں ڈیٹیل انٹو دی میٹر اور اس کے لیے جب تک انکواری نہیں ہوگی سر ایک ایک بڑی بات جاتا اکلامی کی سر انتہائی معذرت ابھی خبر آئیے جب بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ کمیشنل راول پرنڈی ڈیویجن کے الزامات سپریم کورٹ کا اس خود نوٹس نہ لینے کا فیصلہ کا ہی ساب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لوں گا سو موٹو نوٹس ہاں تو بس پھر پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اعظامات جو ہیں پھر وہ اس کے مطلب ہے کہ جب وہ اس طرح ریاکشن شو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ خائف ہیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی بینچ بنا کے اس کی اس کی انکواری کروائی جائے یا وہ انکوزیٹوریل پرچویڈنگ اوپن کی جائے کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس تو بہت اختیارات ہیں وہ تو یہ اس کو اس کا نوٹس لیتے اور ٹاپ موسٹ جو جو انکواری کے لیے جو کسی بھی آفیسر کو کسی ڈی جی کو ڈیریکٹر جنرل کو کسی کو بولاتے اور ان کو ایک اس کا بناتے کہ بھی یہ ہے اس کا آہ کورٹن ہے اور اس کے اوپر تم نے یہ انکواری کرنی ہے لیکن کازی صاحب کس چیز ہیں انہیں انہیں خوف کس چیز گئے پر ہاں جی کازی صاحب آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کازی صاحب خائف ہیں تو کازی صاحب کو خوف کس چیز کا ہے دیکھئے خوف تو انسان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کا ان کا یہ رد عمل جو ہے یہ خوف کی دلیل ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں دیکھئے نا انہوں نے پہلے ایک دم کھڑے ہو کے خود ہی جب الزام اگر انہیں لگایا یا نہیں لگایا آپ بینچ بنا دیتے ہیں آپ نے پہلے بقاعدہ طور کے اوپر ٹی بی کے اوپر وہ دکھایا جا رہا تھا کہ کازی صاحب جو ہے انہوں نے کوٹ پہنا ہوئے اور نیچے ایک ریٹ جرسی پہنی ہوئی ہے سویٹر پہنا ہوئے اور اس کے بعد کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں اور اس میں جس قسم کی جس انداز میں آپ بغیر کسی ثبوت کے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نا یہ الزام میں نا صداقت ہے نا ثبوت نا صداقت ہے نا سچائی اب اگر صداقت اور سچائی کو آپ کیسے جانچیں گے کہ اس ٹینڈر نہیں ہے ایک آدمی کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے کیا مطلب ہے کہ وہ جن سینئر آفیسر نے اس کو یہ دباؤ ڈالا ہوگا وہ انہوں نے اس کے پاس کو سبو چھوڑا ہوگا ایک آدمی نے کھڑے ہو کے بات کی بقیت ہے مجھے گرفتار کر لو میرے خلاف جو کرنا کاروائی کرو بھٹ یہ حقیقت ہے اب اگر ایک سب سے بڑا دارہ جو ہے سٹیٹ کا سپریم کورٹ وہ اگر اس کو پر اس قسم کا ریاکشن دے گا تو پھر ادھری آفت ہے پھر تو پھر تو معاملات جو ہیں کسی اور طرف چل پڑیں گے آپ خود سوچی تو صحیح کسی اور طرف سے کس طرف جائیں گے معاملات دیکھئے نا جب اب قانونی راستے بند ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا جب سوسائیٹی کے اوپر سے قانون کا خوف ختم ہو جائے گا اور سوسائیٹی کے اوپر قانونی راستے جو ہیں وہ اپنانے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا تو پھر کہتے ہیں کہ جب وہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑ جاتے ہیں نالے رکھتی ہے میری طبعہ تو ہوتی ہے رما اور پھر تو انسان دوسری راستہ پہ پھر سٹریٹس کے اوپر ایجیٹیشن کے اوپر ایک غیر قانونی حرکات کے اوپر لوگ آ جائیں گے کہ بھئی قانون تو ختم ہو گیا عدالتیں ختم ہو گئیں تو پھر تو جس طرف کوئی چاہے گا افسر چال پڑے گا یہ تو ختمناک صورتحال پیدا کر دیئے چیف صاحب نے یہ بات کہہ نہیں سر برائی مربانی ایک اور بات بتائیں وہ جس سرخ جرسی اور ریکوٹ کیا بات کر رہے ہیں ایک تو وہ ڈکورم نہیں تھا کہ قاضی صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ریپورٹر کو وہ مائک اس نے موہ کے بلکل سامنے رکھا ہوا اور قاضی صاحب بات کیے جا رہے ہیں سر اس بیان میں قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کل کو آ کر میری اوپر چوری کا بھی کوئی الزامات لگا دے گا تو سر چوری کی تو الزامات لگے ہیں کہ قاضی صاحب نے انہوں نے کہا کہ کوئی چوری کا اور قتل کا الزام بھی لگا دے گا آپ بات چونی ہے نا یہ بات جو ہے اگر وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کے ایک ایک آپ اپنے آپ کو he is lowering down to the level of the commissioner ایک نے ایک الزام علیہ نے ایک الزام لگایا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہے ہیں آپ چیف جسٹ ہیں پاکستان کے آپ کے پاس ایک بہت بڑا آدارہ موجود ہے اور جو اس کام کے لیے ہے آپ فوراں بنچ بناتے اس بنچ میں آپ نہ بیٹھتے اور بات ساری نیتھر کے سامنے آ جاتی طریقے کاری یہ ہے کہ جس کے اوپر اس نے ہم مانتے ہیں تو یہ کہہ لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضامات اس نے غلط لگائے ہو ان کے اوپر جو نام غلط لیا ہو تو بات تو کھلے گی نا یہ انہوں نے وہ راستہ بن کر دی ہے اچھا احمد صاحب یہ بتائیں یہ جو کمیشنر ہے راولپنڈی سار یہ ٹاپ کے بیورو کریٹ ہیں یہ بڑے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں بابو ہیں پیسے شہ سے لیتے ہیں ظاہر ہے پروٹوکول ہوتا ہے جھنڈی ہی لگی ہوتی ہے یہ اچانک سے انہیں کیا ہوا کہ انہیں یاد آیا کہ جناب نہیں یہ میرے اوپر بڑا بوجھ ہے اور میں نے اتنی بڑی داندلا کروایا اور گرفتاری بھی ان کی ہو گئی ہے اس سے آپ کو کیا محسوس ہوا کہ کوئی سازش ہے کوئی پلان ہے کہیں اور سے کروایا جا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے میرے خیال میں کوئی پلان نہیں ہے آپ دیکھئے نا پلان کس نے کرنا ہے دیکھئے بڑی پارٹی جو الزام لگانے میں ہم نے بہت شور کیا پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا سربراہ تو جیل میں ہیں ناجائز یعنی ایک غیر قانونی طور پر ملوث کر کے اور جھوٹے مقدموں میں اس کو سزا دیکھ کے اس کو جیل میں بن کیا ہوگا ہے دوسری طرف ان کے تمام ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ساری کی ساری جیلوں میں اور بھاگی ہوئی ہے تو یہ پلان کرنے والا تو کوئی ہے نہیں اب جس کی تقریف ہوئی ہے جس کو یا چیف صاحب فوراں سامنے آ گئے ہیں یا وہ مریم آورنگ زیب آئی ہے اور وہ بڑی بدزمانی استعمال کر رہی تھی یعنی ٹی بی کو پر آکے ایسی زبان استعمال کر رہی تھی کہ جو کس کو نہیں کرنی چاہیے خاتون ہے وہ لیکن وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہی ہے اور اس کمیشنر کا مطلق کر رہی ہے بھئی آپ صحیح بات ہے کہ وہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے مجھے گرفتار کر لو چلیں آپ کریں کسی ہائی کمیشنر ایک پاور ایک جی ایٹری بنا دیں وہ اس کی انکواری کریں تو دیکھیں کہاں سے کہاں تک یہ جو ہے یہ وہ جاتی یہ بات پتہ لگے گا نا کہ یہ وہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے جی جی ٹی وی پر بدزبانی کی تو بات ہی نہ کریں میں دیکھ رہا تھا کل پر سو آپ ایک شو میں بٹے ہوئے تھی اور وہاں پر بھی ایک بڑی بدبخت نے فیصل وابڈا نے اگین بوٹ اور بوٹ مارنے کے حوالے سے یعنی آپ جیسے شخصیت اور مظر عباس صاحب جیسے لوگ بٹے ہوئے اور اس نے گاغے میں بوٹ مارنے کی بھی جرت رکھتا ہوں تو سر یہ بوٹ پتہ نہیں بوٹوں کے ساتھ انہیں کیا محبت ہے اتنی آپ ملازہ لگائی ہے کہ یہ یہ زبان اب شروع ہو رہی ہے آپ دیکھیں سوچیں ذرا اسی طرح سے اب یہ مری مارکزین بھی جو اس وقت گفتگ کی ہے کہتے ہیں نا کہ اس بات کا کسی اور کو تو اتنا ریاکشن دینے کا نہیں آیا اس نے کمیشنر نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ یہ نون لیگ نے کروایا یا نماز شریف نے کروایا یا مری مارکزین بھی اس وقت کسی کا نام نہیں لیا اس نے اس نے تو کہا ہے کہ مجھ سے یہ ہمیں دباؤ ڈال کے یہ یہ ریگنگ کروائی گئی ہے اور اس میں یہ یہ لوگ ملوث ہیں اس نے یہ بات کی ہے اس کے اوپر مری مارکزین بھی نون لیگ کی طرف سے یہ ریاکشن دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ڈال میں کالا ہے کہتے ہیں کہ where there is smoke there is fire یعنی جہاں سے دعاں اٹھنا ہے لگ رہا ہے فائر ادھر ہی ہوا ہے فائر ادھر ہی ہے بڑی کلیر بات ہے آپ دیکھیں یہ معاورہ کتنا ہے ایپٹ ہے اور یہاں ایپٹ لی اپلائی ہو رہا ہے اس وقت اور شیف صاحب نے کیا عجیب بات کی ہے بتائیے ذرا اگر یہاں پہ وہ بڑے کلیر تھے کلیر مائنڈ کے ہیں کہ اگر کسی نے جھوٹا ان کا نام لے لیا ہے وہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ نام بالکل جھوٹا لیا ہو تو پھر اس کو یہ اس کے انکوائری تو ہونی مجھے اتنا ایسری بڑی بات ہے ایک نے اپنا اپنا آفیس چھوڑا ہے وہ اسریفہ دے رہا ہے اور وہ نام لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے گرفتار کر لو اس کو پتا ہے کہ اس کے بلکے یہ وہ یہاں پہ تو چاہیے یہ تھا کہ یہ سور موٹر نوٹس لے کے ایک بینچ بنتا اور سب سے پہلے تمام عدالوں کو کہا جاتا کہ اس کو گرفتار بھی نہیں ایسے کیا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی تریٹمنٹ نہیں ہوگا جو آگوں کے پہلوں کے ساتھ ہو چکا ہے پتہ نہیں اس بیتارے کوئی اس کی کیا سزا کسا انداز میں ملے اور کیا حال کر چھوڑے اس کا یہ 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 پروٹیکشن جو ہے یہ چیف جسٹس کا اور سپریم کورٹ کا کام تھا سب سے پہلے یہ کام کرتے بجائے اس کے کہ انہوں نے بڑا ایک ایسا ریاکشن چھو کی ہے کہ جو جو ایس اف کہ ہی ایس اف تی لیول اف دی کمیشن جس نے الزام لگایا سر یہ آخری کمنٹ کر دیں چونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ باقف ہے تاریخ سے بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں پیر پگاروں نے بلکہ کل تقریر بھی کیے کہ حالات اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں کہ خدا خاصتہ معاملہ امرجنسی کے طرف یہ مارشل لوگ کے طرف جا رہا ہے اور انیس سو ستتر کی پوزیشن دوبارہ آگی ہے پاکستان پہلے میرا خیال تھا کہ مارشل لوگ نہیں لگے گا اور شاید یہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک آہ کانسیچوشن سٹینڈ لے گی اب میں اس بات پہ تو یقین ہوں یقین یقین رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آج کی اس گفتگو کے بعد مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی وقت بھی کانسیچوشن سٹینڈ لینے کے قابل ہیں ہاں البتہ حالات اور ہیں انٹرنیشنلی جس کی بنیاد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مارشل لوگ لگنے والے حالات نہیں ہیں پاکستان کے اندر حالات مزید خراب ہوں گے سرکوں پر بہت خراب ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک آپ کے دریاء سے گزرنا ہوگا ان خرابہ ہوگا مجھے لگ رہا ہے ایسا میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک آپ کے دریاء سے گزرنا پڑے گا اور فائنل کیا ہے فائنل یہی ہے کہ اس قیدی سے جا کر بات چیت کریں اسے لے کر آئے ہیں اسے دیں اقتدار جو چھینہ گیا تھا اور اس کے بعد سے معاملات گیا تھا بتائیے تو صحیح ہے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایٹ وار ہے جیسے ایک بقیدہ ایک ایک جنگ جنگ کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ ایک مخالف فوج ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ کے اوپر کھڑے میں اور اس کو مار دینا جو ہے اس کو جائے سمجھا جا رہا ہے یہ ایسے ہجی وہ غریب قسم کے حالات ملک میں بنائے گئے ہیں ایک الیکشن ہوا ہے الیکشن میں لوگوں نے پوری قوم لے ایک رییکشن دیا ہے اور انہوں نے ووٹ دے دیا ہے اور اس کے اس کے منڈیٹ کو پہلے چورایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور بجائے اس کے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک وہ ایک جو پیوٹ پوزیشن جس کی ہے پاکستان کے آئین کے اندر وہ ایک رول پلے کرسے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مانیجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈر پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اس سیاست ڈر پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے ممیشن بھی پہنچے کے سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیں گا اللہ حافظ